موسیقی موسیقی میں بچپن سے ہی سکول لائف سے ہی پرانی سائٹس پہ سٹوریکل سائٹس پہ جو میری پہنچ میں تھی میمہ جایا کرتا تھا اور اسی شوق کی بنا پرفیم میں نے ہسٹری میں ماسٹر ڈگری آسل کی موسیقی ان اثاریں قدیمہ کو تلاش کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے جگہوں کا رستہ ڈھوڑنا خاصا مشکل ہوتا ہے ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے موسیقی ان اثار کی تلاش میں ہمیشہ مقامی لوگوں سے مدد لینی پڑتی ہے کیونکہ دور دراز علاقوں کے بارے میں فیزیکلی رستوں کا پتہ نہیں ہوتا موسیقی تاریخ کے مطالعہ کے دوران بے شمار جہاں شخصیات کو پڑا واقعات کو پڑا وہاں کی مقامات کے بارے میں بھی علم ہوا پھر کہیں مقامی لوگ جو ہیں وہ مجھے مختلف سائٹ کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں اس والے سے سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے وہاں سے مجھے میسیجز جو ہیں وہ مصول ہو جاتے ہیں اور میسیجز گو پہ پہ پہنچ جاتا ہوں میں نے پیچھے آپ کو تیچ چار مستر ندر آرہے ہو گئے اسی طرح ایک سٹرکٹر گو بہت پیچھے میرے ان اثار کو مذہبی تحاپسندوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خزانہ تلاش کرنے والوں سے ہے یہ ان خندرات میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کے توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں مشین لے کے آئے تھے یہاں سے انہوں نے کھودا اور یہاں سے کوئی چیز لے کے چلے گئے وہ میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں بے شمار اثارے قدیمہ پر انڈیا سے جو ہندو برادری اور جو ہے جین برادری ہے دنیا کے دوسرے ممالک سے جو بدھ برادری ہے ان کو اسیس دی جائے تو اس سے بے شمار فنڈ جو ہے جرنیٹ ہوں گے اور ان فنڈ کے ذریعے ان کی حفاظت کرنا بہت آسان ہو جائے گا